موجودہ حکمرانوں کے بعد اب کچھ بات کریں گے سابق حکمرانوں کی جاتی عمرہ کو غیر محفوظ قرار دے کر کروڑوں کے خیر قانون اخراجات کیے گئے میزائل پروف چار دیواری نصب کی گئی لوہے کا جنگلہ مورچے تک تعمیر ہوئے سرکاری دستاویزات میں یہ انکشاف ہوا ہے جبکہ مسلم لگنون کے رہنما مشاہد اللہ کہتے ہیں کہ اخراجات جائز تھے جانتے ہیں ہیڈ آف سپیشل پروجیکت زلفکار مہدو سے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو بتائیں کہ موجودہ حکمرانوں کے بعد جو سابق حکمران ہیں ان کی جانب سے یہ انکشافات کیے جا رہے ہیں کہ جاتی عمرہ کو غیر محفوظ قرار دے دیا گیا ہے بات ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف سپیشل پروجیکت زلفکار مہدو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے جو آج مشاہد اللہ خان نے یہ بیان دیا ہے اپنا اللہ خان نے تو ہماری خبر پر ہی ریاکشن دیا ہے اور ہماری خبر یہ ہے یہ کسی رپورٹ کا حصہ نہیں ہے یہ ہماری اپنی انویسٹیگیشن ہے جس کے دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ سابق وزیرینہ پنجام شہباز شریف نے تیش کروڑ روپے کا ایک پوجیکٹ منظور کیا اور اس کے لئے تیش کروڑ روپے فیلنس ڈپارٹمنٹ نے سیکجن کیے وہ پوجیکٹ یہ تھا کہ لہور میں چینہ کا کانسلیٹ ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے بعد وہ نے یہ کہا تھا کہ جو پنجام میں انتہائی غیر محفوظ مقامات ہیں ان کی حفاظت کے اوپر خراجات ہونے ہیں تو تیس میں سے چار کروڑ روپے تقریباً جو ہے وہ چینیس کانسلیٹ میں آگئے اور باقی انیس کروڑ روپے جو ہے وہ بلا بتائیں اور بغیر کسی ٹینڈر کے اور بغیر کسی استحار کے لاہور کی کمپنی کو ٹھیکہ دے کر جو ہے وہ تیسٹو روپے جاتی امرا پر خرچ کر دیئے گئے تو جاتی امرا پہ جو ہے وہاں پہ وہ جو خرچ کیے گئے ان میں آپ کو یہ تھوڑے سے تفریل یہ بتا دوں کہ کنکریٹ کی جو میزائل پروف دیوارے ہیں اس کی جو بہریر ہیں وہ کھڑے کیے گئے ہیں میٹل نیشٹ لگائی کی جالی کے لبدا جو ہے وہ سارے چار کلومیٹر پہ جو چار دیواری ہے اس کے اوپر میٹل نیشٹ یعنی جو نوے کی جالی ہے وہ لگائی گئی ہے اور چار کروڑ روپے سے سارے تین کروڑ روپے سے جو بڑے گملے ہیں کنکریٹ کے وہ کنسٹکٹی ہے گئے تو اس حسم کی جو ہے وہ اخراجات ہوئے ہیں اور ان کو غیر قرونیٹ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اس کے لیے جو پیپرہ روز کے عام کلاس ہے اس کو وائلیٹ کر کے اس کی جو سپیشل کلاس ہے امرڈنسی کلاس ہے وہ نافذ کی گئی اور پولیس کو کہا گیا کہ وہ اس کو تسلیم کرے لیکن آئی جی بشتاک سکھیرہ ثابق آئی جی نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس طرح سے یہ تمام اخراجات جہاں وہ مکمل طور پر غیر قانونی ہے اور ان کا کوئی جواز نہیں تھا یہ ایک اور ریپورٹ جو پسپیشل برات کی ہے اس میں بھی انکشاہ ہوئا ہے